سبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائد رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم حروف ندہ کے بارے میں بات کریں گے وہ الفاظ جو کسی کو مقاطب کرنے کے لئے استعمال ہوں حروف ندہ کہلاتے ہیں کیونکہ ندہ عربی میں زبان آواز کو کہتے ہیں تو پکارنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے عجی سنتے ہو اور اس کے بعد اگر ہمیں کوئی دیکھیں کوئی چیز ہمیں سمجھنا ہے تو ہم پوچھتے ہیں ارے یہ کیا کیا جیسے اس بچے نے گلدان توڑ دیا تو ان دونوں جملوں میں عجی اور ارے حروف ندہ ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ارے اور عجی کے بعد ایک علامت استعمال ہوئی ہے اس کو علامت ندہ کہتے ہیں تو اب ہم اپنی کتاب کی کچھ جو مثالیں ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں حروف کے سامنے علامت ندائیہ لگائیں گے تو سب سے پہلی جو جملہ ہے وہ ہے دوستو آؤ سیر کو چلیں اب یہاں دوستوں کو پکارا جا رہا ہے دوستو آؤ سیر کو چلیں تو اس کے بعد ہم علامت ندائیہ لگائیں گے تو اس جملے میں دوستو جو ہے وہ حرف ندہ ہے اور کیونکہ حرف ندہ ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو علامت ندائیہ لگانی ہے تو ہم نے علامت کو سبز دائرے کے اندر نمائیہ کیا ہے پھر آگے ہے بچوں بھاگو بارش آگئی تو بارش میں گیلے ہو جاتے ہیں اور گیلے ہو پہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بچوں بچوں حرف ندہ ہے اور اس کے بعد ہم نے علامت لگائی تو اس جملے میں بچوں حرف ندہ ہے اور لکھنے میں ہم نے اس کے بعد علامت ندہ لگائی ہے تو پیارے بچوں بارش میں سردی لگ جاتی ہے سردیوں میں بھیگتے نہیں ہیں ارے بھائی میری بات سنو یہ جو ہے اپنے باقی لوگوں کہہ رہا ہے ارے بھائی میری بات سنو تو اگر ہم اس کو اردو میں لکھیں گے تو یہ آجائے گا ارے بھائی میری بات سنو اس میں علامت ندائیہ لگے گی اور ارے بھائی حرف ندہ ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرف ندہ کے بعد ہم نے علامت لگائی اور اس کے بعد ہم نے پورا جملہ کیا اس کے بعد اگلا جملہ ہے لوگوں میری بات سنو تو اس میں لوگوں جو ہے وہ کیا ہے شاباش حرف ندہ ہے اس کے بعد ہم ندہ کی علامت لگائیں گے اور یہ جو ہے حرف ندہ اور پھر علامت ندہ حرف ندہ اور علامت ندہ اور اس کے بعد ہم اگلا جملہ دیکھتے ہیں مسلمانوں ایک ہو جاؤ تو یہ تو آج پیارے بچوں آپ نے چار پانچ سال بعد معاشرے میں جانا ہے تو ابھی سے مسلمان بن جاؤ ایک ہو جاؤ تو فرقہ نہ ڈالو مسلمانوں حرف ندہ ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں علامت لگائی اور یہ جملہ پورا ہو گیا گرامہ کے لحاظ سے تو پیارے بچوں لاما اقبال نے ہمیں ہمارے قومی شاعر ہیں وہ کیا کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو پیارے بچوں یہ ذاتیں تو پہچان کے لیے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں ماں نفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایک ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو پیارے بچوں ہمیں آپ علامہ اقبال کے ان شعروں کو یاد کریں اور علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں وہ انہوں نے ہمارا مرز بالکل صحیح پہچانا ہے جب ہم سب ایک ہیں ہمارا نقصان اور نفع ایک ہے تو پھر ہم خود کیوں نہیں ایک ہو سکتے ہم کیوں فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ زمانے میں ترقی کے لیے تو محنت ڈسپلن اور امان کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو یعنی اللہ کی رسی کونسی ہے ہم علامہ اقبال کے زبان سے ہی سنتے ہیں کہ تفرقہ بازی سے ہم کیسے بچیں علامہ اقبال کا ایک اور شیر ہے وہ زبانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر مسلمانوں کا ایک نام تھا دنیا پر حکومت کرتے تھے اور پھر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے تو آج سے اہد کریں میرا کوئی فرقہ نہیں میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے دو چیزیں اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری سنت کو تو ہمیں اللہ کی کتاب اس سبان میں روز پڑھنی چاہیے جس میں ہمیں سمجھاتی ہے اور اللہ کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے خسن کردار سے نور مجسم ہو جا ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے تو پیارے بچوں آج سے روز قرآن جی تجوے سے پڑھنا شروع کریں اور اللہ کے نبی کی صیرت پڑھیں تاکہ اللہ سے محبت ہو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں